بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلیپ میں آپ کو یہ بتا جا گا کہ اب اکتوبر میں موسمی پیاد کی نرسری کیسے کاشت کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک اکڑ پیاد کے لیے ایک کلو بیج عام طور پر یہ تین ملے جگہ پہ کاشت کرنا بہتر ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اڑائی مربع میٹر کی چھے کیاریاں بنا لیں آپ ان کو پانی لگانے کے بعد اس میں بیج کا چھٹا دے دیں پانی جب اتر جائے تو اس کے اوپر تھوڑی گوبر کھا تھوڑی بہت ڈال لیں یہ سادہ سا طریقہ ہے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ساڑھے تین فٹ چوڑی اور چھے انچی ریزر بیڈ ہو پندہ فٹ لمبائی کافی بہتر ہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ بہتر ہے پانی کے کنٹرول کے حوالے تھے تو کھالیاں کھالیاں جو وہ چھوٹی ہوں چھوٹی ہوں چھوٹ سبا سبا فٹ کی تقریبہ کھالیاں تاکہ جب بھی پانی لگے اوپر بلکل جاتا ہے پانی صورت وہ جلدی سے نیچے آجائے کسی قسم کا سٹریس پانی کی زیادتی نہ ہو ان پٹڑیوں پار جو ہے نا بھال جو نا بھال اس کی ہلکی تیہر ڈالنے کے بعد جب یہ پٹڑیاں بن جانی آئے تو اس کے اوپر بالکی ہلکی تیہر آدھا انچ کی تیہر ڈالنے کے بعد ایک تو تریقہ یہ ہے کہ چھٹے سے کاشت کر دیا جائے لیکن ایوب ریسرچ میں ہمیشہ یہ کام کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا کتاروں میں نرسری ہوگاتے ہیں ریز بیٹس کی بجائے اکتوبر میں کیاریوں میں جو ہے نا کیاریوں میں بھی کیاریاں بنا کر بھی اس میں کتاریں چار چیلنج کے فاصلے پر کتاروں میں جو نا بیچ گرائے کیونکہ بعض دفعہ ہائیبرٹ بیچ کاشت کرنا ہوتا ہے تو وہ کافی مہنگا ہوتا ہے تو ایک ایک بیچ جو ہے نا وہ ہوگنا ضروری ہے سو فیصد ہوگاؤ کے لیے جو ہمیں یہ تدبیر کرنی چاہیے وصیح پہمانے پر کائز کرنا ہو تو یعنی بیات کی نرسری کو وصیح پہمانے پر کائز کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چھوٹی کیاریوں یا ریز بیٹس کی بجائے نا پانچ پائی مر لے کے ایسے شاندار کیارے لیولڈ ہوں پوری طرح دباہ کوٹ کر اس کو ہم ہم وار کیا پھٹی کے ساتھ اور وہ کوٹائی کرنے والا جو خود کائزکاروں نے بنایا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کوٹائی کر کے پھر کوئی لیول کرنے کے بعد پھر بیج کا نمچھٹا کیا جاتا ہے اور آستہ آستہ سے پانی لگا جاتا ہے تاکہ بیج بہ کر ایک طرف نہ جائے